فہاشا عورت اور فقیر کا واقعہ بغداد کے بازار میں ایک حلوائی صبح صبح اپنی دکان صدا رہا تھا کہ ایک فقیر اس کی دکان کے پاس سے گزرا دکاندار نے کہا کہ بابا جی آؤ کچھ کھا پی لے فقیر بیٹھ گیا تو حلوائی نے گرم گرم دودھ فقیر کو پیش کیا فقیر نے دودھ پی کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس حلوائی کو کہا کہ بھائی تیرا شکریہ اور یہ کہہ کر فقیر چل پڑا بازار میں ایک فہاشا عورت اپنے دوست کے ساتھ سیریوں پر بیٹھ کر موسم کا لطف لے رہی تھی ہلکی ہلکی بونڈا باندی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے بازار میں کیچر تھا فقیر اپنی موج میں بازار سے گزر رہا تھا کہ فقیر کے چلنے سے ایک چھینٹا اوہا اور فہاشا عورت کے لباس پر گر گیا جب یہ منظر فہاشا عورت کے دوست نے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا وہ اٹھا اور فقیر کے من پر تھپر مارا اور کہا فقیر بنے پھرتے ہو چلنے پھرنے کی تمیز نہیں فقیر نے ہنس کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے کہیں سے دودھ پلوتا ہے کہیں سے تھپر مروتا ہے یہ کہہ کر فقیر آگے چل پڑا فہاشا عورت شت پر جا رہی ہوتی ہے تو اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور زمین پر سر کے بل گر جاتی ہے اس کو ایسی شدید چوٹ لگتی ہے کہ موقع پر ہی فوت ہو جاتی ہے شور مچ گیا کہ فقیر نے آسمان کی طرف منکر کے بعد دعا دی تھی جس کی وجہ سے یہ جان چلی دے فقیر ابھی بازار کے دوسرے کنارے تک نہیں پہنچ پایا تھا کہ اس فہاشا عورت کے دوست نے فقیر کو پکڑ لیا اور کہا کہ بڑے فقیر بنے پھرتے ہو حوصلہ بھی نہیں رکھتے ہو فقیر نے کہا کہ کیا ہوا اس نے کہا کہ تم میں بد دعا دی اور عورت کی جان چلی گئے فقیر نے کہا کہ والا میں نے تو کوئی بد دعا نہیں دی تو اس شخص نے کہا کہ نہیں تیری ہی بد دعا کا کیا دھرا ہے جب اس نے زد کی تو فقیر نے کہا کہ اصل بات پوچھتے ہو تو میں بتاتا ہوں کہ میں نے کوئی بد دعا نہیں کی یہ یاروں یاروں کی لڑائی ہے لوگوں نے کہا وہ کیسے فقیر نے کہا کہ جب میں گزر رہا تھا اور میرے پاؤں سے چھینٹا اورا اور اس عورت کے لباس پر پڑا تو اس کے یار کو غصہ آیا اس نے مجھے مار تو پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا